یہ کھلنگ کا وقت ہے مجھے گھر چھوڑ دو یعنی جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ تو آپ اسے انگلیش میں کہیں گے گاڑی میں بیٹھو آپ بات کر سکتے ہیں مجھے تنہا چھوڑ دو یعنی جب آپ بہت زیادہ پرشانی میں ہوتے ہیں ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو تو آپ انگلیش میں کہیں گے leave me alone مداحلت نہیں کرو don't interrupt مداحلت نہیں کرو don't interrupt interrupt کا مطلب ہوتا ہے مداحلت کرنا وہ کام کر رہا ہے he is working وہ کام کر رہا ہے he is working اللہ تم پر رحم کرے اللہ بلیس یو اللہ تم پر رحم کرے اللہ بلیس یو ذرا یہاں آنا please come here ذرا یہاں آنا please come here یعنی جب آپ کسی کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو آپ اسے انگلیش میں کہیں گے please come here ضد نہیں کرو don't insist ضد نہیں کرو don't insist insist کا مطلب ہوتا ہے ضد کرنا ہمارے ساتھ آؤ come with us ہمارے ساتھ آؤ come with us میں بہت مصروف ہوں i am very busy میں بہت مصروف ہوں i am very busy میں نے اسے بتایا i told him میں نے اسے بتایا i told him میں تمہارے ساتھ ہوں i am with you میں تمہارے ساتھ ہوں i am with you تھوڑا آرام کر لو get some rest یعنی جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑا آرام کر لو تو آپ اسے انگلیش میں کہیں گے get some rest موسیقی